موسیقی آج ہم جس گیم کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں شاید آپ میں سے بہت لوگوں نے اس گیم کا مزا لیا ہوگا اور آج بھی شاید کھیلتے ہوں گے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ماریو کی گیم سپر سٹار گیم ماریو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آیا تھا یہ گیم اور لوگ اسے کیوں پسند کرتے ہیں اور موبائل پر وہ اتنا دھو مچا رہا ہے یہ گیم بچپن میں سپر ماریو تو آپ نے کھیلا ہی ہوگا یا پھر نہیں بھی کھیلا ہوگا لیکن یہ بہت ہی پاپلر گیم ہے اب موبائل پر ویسے ہی ایک دھو مچا رہا ہے آپ کو بتا دیں نام ہے ایڈونچرس ماریو کول بچپن والے ماریو جیسا ہی ہے پر موبائل ورزن کے لیے کئے سارے بدلاف کیے گئے ہیں گیم کو فری می ڈاؤنلوڈ کیا سکتا ہے اور کبھی بھی آپ کھیل سکتے ہیں گرافک بھی شاندار ہے بریکگاؤنڈ میں نئے زمانے کا میوزک ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں سپر ماریو گیم کے بارے میں کچھ روچک باتیں اور کچھ انٹرسٹنگ سی کہانیاں مدراس یہ کھیل کا سپر ماریو شنگالا سے پہلے 1983 کھیل ماریو برندراش کے لیے ایک اگلی کڑی کے روپ میں نینڈو منورنجن پرانی کے لیے پرکاشت نینڈو دوارا وکاسیت ایک 1985 منچ ویڈیو گیم ہے سپر ماریو برندراش میرے کھلاڑی ماریو کو نیانتر کرتا ہے اور وہ پرتیپکشی ماریو سے راجکماری بیچ کو بچانے میں ایک کرم میں مشروم راج کے مادھیم سے یاترہ کے روپ میں ایک دو کھلاڑی کھیل میں ایک دوسرے کھلاڑی ماریو کے بھائی کو نیانتر کرتا ہے سپر ماریو برداش کی سفلتا ہے کہ نینڈو پرمکھ کھیلنے کے لگ بگ ہر ایک کے لیے رکھا جارہا کارن ہے دیر سے دوہزہ درس میں اس کھیل کی رہائی کی پچیسوی ورشکان کے بھاگ کے روپ میں نینڈو الگ دھنگ سے سبھی چھیتروں میں پھر سے بیک ماریو دھیم اور سمپت سنسکارن بندلوں میں وی اور نینڈو دی ایس آئی اکسٹا لا شاندھی کو وشلیش لال ویرین چاری کیا بنا دیں کہ دنیا میں اس کی اکتیس کروڑ سے زیادہ پرتیامہ بکی تھی یہ بہت ہی مشہور سپین میں ایک سڑک کا نام اس پر ہی ہے ماریو نینڈو کے امریکی دفتر کے مکان مالک ماریو سنگیل کے نام پر پڑا تھا جو بقائے کرائے کا مانگ کرتے ہوئے کمپنی کی مٹنگ میں گھس آئے تھے پہلے کی تنگ کی اتپادوں میں زارتہ سنیخت راجے کے کلاکاروں نے ماریو کو کئی بار گنجا بنایا تھا جبکہ ہنانڈو نے ماریو کو کئی بار بینہ ٹوپی کے بالوں سمیت بنایا تھا ماریو کا کٹر ویروہ دھی بہت سو شروعاتی طور پر پہلی سپر ماریو مندراش میں کنگ کوپا کے نام سے جانا گیا تھا شروعاتی سپر ماریو بندراش میں براوزر کے پیچھے کی چیز کے ویڈیو گیم کی بات ہو اور سپر ماریو کا نام لیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا سال 1985 کے 13 ستمبر کو سپر ماریو مندراش گیم ریلیس کیا گیا تھا آج کے دن سپر ماریو کی آج سب سے زیادہ آتی ہے چلیہ اب آپ کو اس کا اتحاس بتاتے ہیں نیرانڈو نے ماریو کو بنایا جو کیوارٹو جپان کی ایک ویڈیو گیم کمپنی ہے آج کے دن کو ماریو دیوز بھی کہا جاتا ہے ماریو کا اتحاس بہت ہی رومانچک ہے ویڈیو گیم کی دنیا میں ماریو سب سے زیادہ فیمس ہے سال 1990 کے دوران ماریو بچوں کے لیے مکی ماؤس سے بھی زیادہ فیوریٹ تھے سال 2015 میں اسے ورلڈ ویڈیو گیم آل آف گیم میں شامل کیا گیا تھا ماریو کے کچھ روچک باتیں ہیں جو بہت دلچسپ ہیں دنیا میں اس کی 30 کروڑ سے زیادہ پردیمہ بکی تھی یہ بہت مشہور سپین میں ایک سڑک کے نام پر اسی پر ہے ماریو نام نینندو کے امریکی دفتر کے مکان مالک ماریو سنگیل کے نام پر پڑا تھا جو بقائے کرائے کی مانگ کرتے ہوئے کمپنی کی میٹنگ میں گھوس گئے تھے سپر ماریو مداش سے پہلے 1983 میں آگڑے پلیٹ فورمر ماریو مداش آیا تھا جسے میا موڈو اور گیم بیو کے رچیاتا گن پر ایکوئی نے ڈیزائن کیا تھا یہ نیو یوک کے سیور سسٹم پر آدھاری تھے اور ماریو کے بھائی سے پرچھے کرتا ہے ماریو اس کا چھوٹا جڑوہ بھائی ہے اور ان کے بہت سارے دشمن بھی ہیں ان سب کو آدمی چلرز مٹینے اور سپر ماریو 64 سے لے کر اس کے بعد تک آواز دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ماریو کے سپر کوپی بروز گیم کی کوپی بہت زیادہ مہنگی تھی جو کی 20 لاکھ روپے میں بکی تھی ٹنکی گوک شروعات میں ایک پیپر گیم تھا جب نیرونڈو نے پاپیا پر ادھاریت گیم بنانے کے ادھکار کو کھو دیئے تو انہوں نے بلٹو کو ایک گوریلا سے بدل دیا آلیو آئل کو پاولین سے پالک کو ہتوڑے سے اور پاپیا کو ماریو سے اب ضرور 3D سے لے کر 5D گیمز آ گئے ہیں لیکن ویڈیو گیمز کا شروعاتی دور میں تو ماریو ہی سپر سٹار تھا سپر ماریو گیم کا کریس تب سے لے کر آج تک سٹ چڑھ خر بولتا ہے اس کی ایک بانگی دیکھنے کو ملی جب اس گیم ایک ریئر کوپی آن لائن سائٹ پر قریب 20 لاکھ روپے مطلب 30 ہزار ڈالر میں بکی 1985 میں لانچ ہوئے NES کی سپر ماریو بروز گیم کی ریئر اور سٹریٹ کوپی کلاسک ویڈیو گیم ٹرٹر ٹھیک آلڈیز نے قریب ہفتے بھر پہلے بکری کے لیے آن لائن ڈالی تھی سیل بند ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے تک اس کی قیمت قریب 4 لاکھ روپے پہنچی تھی اور آخری کچھ سیکنڈز میں یہ قریب 4 لاکھ روپے چھ ہزار ڈالر بڑھ کر قریب 20 لاکھ روپے یعنی کہ تیس ہزار ڈالر تک چلی گئی ٹھیکے آلڈیز کے سی آئی سٹیمیل نے بتایا ہے اور بولی ایک سین ویدیشی مدرہ میں شروع کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس گیم کا کریس کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن یہ امید کی جارہی ہے کہ یہ کمپنی اب تک کا بیچا گیا سب سے مہنگا کلاسک گیم ہے ماریو جیسا گیم شاید ہی اب آ پائے کیونکہ وہ گیم اپنے ہی میں ایک بہت دلجبس گیم تھا جس کا ہم بتا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوپی ہی کتنی مہنگی بھی کیونکہ لوگ کو کافی پسند آتا تھا وہ گیم شاید اسی لئے وہ گیم اتنا زیادہ آج بھی لوگ پریئے ہیں ہر کسی کے سامنے اس گوئے میں کھیلنے میں جتنا بچوں کو آتا تھا اتنا ہی مزا لوگ کو بھی آتا تھا چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں یا کوئی بھی ہو اس گیم میں ایک الگ ہی یونکنیس تھی جو آج کل کے کسی گیم میں نہیں آتی ہے ماریو ایسا گیم شاید ہی اب آ پائے لوگوں میں اتنا زیادہ کریز لانے والا یہ گیم بہت ہی پسند کیا رہا تھا ویڈیو گیم کے دنیا میں ماریو سب سے ایسا تھا جیسے ہم نے آپ کو بتایا جتنا رومانچک وہ گیم دیکھنے میں لگتا ہے اتنا ہی رومانچک کی یہ کھیلنے میں بھی لگتا ہے بچوں کا فیوریٹ اور سپر سٹار ماریو بچوں اس کو سپر سٹار اس لئے مانتے ہوں گے شاید کیونکہ ان میں اپنا جوش دیکھنے کو ملتا ہے شاید اسی لئے یہ گیم اتنا زیادہ فیمز بھی ہے ماریو ایک سپر سٹار ہے اور اسی لئے وہ آج بھی سپر سٹار ہی بنا ہوا ہے اس لئے اسے پسند کرتے ہیں ماریو شاید ہی اب آ پائے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ شاید ماریو کا سیکنڈ کوپی یا پھر اس سے بھی اچھا گیم لائے جا سکے بھارت میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ماریو کا کوئی گیم واپس آ پاتا ہے یا نہیں ماریو شاید ہی بھی ہے ماریو شاید ہی بھی ہے ماریو شاید ہی بھی ہے ماریو شاید ہی بھارتی shoe موسیقی